کیسا ہوتا اگر آپ کے پاس بھی بجلی پیدا کرنے کی اکشمتہ ہوتی آپ اس کا استعمال کس کام کے لیے کرتے شکار کرنے کے لیے یا پھر شکاریوں سے بچاؤ کرنے کے لیے بھیلو دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی جیو سے روبرو کروائیں گے جو جنم سے ہی بجلی کا جھٹکا دینے میں ماہر ہوتا ہے وہ ہے ٹورپیڈو فش اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے کیونکہ ہم ایسی ہی روچک اور گیان سے بھرپور ویڈیو لاتے رہتے ہیں ٹورپیڈو مچھلی کا صحیح نام الیکٹرک رے ہوتا ہے یہ ٹورپیڈو کے ساتھ ساتھ کئی اور ناموں سے بھی جانی جاتی ہے جیسے نم فش اور کریم فش آدی ان کی کئی پرزاتیاں ہوتی ہیں یہ مچھلی دنیا کے گرم پانی والے علاقوں میں پائی جاتی ہے جن میں سے پوروی اندھ مہا ساغر میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے اتحاس میں دیکھا جائے تو ہمارے پوروج اس مچھلی کے بجلی کے جھٹکے سے جوڑوں کے درد گٹھیا اور سردرد جیسے روگوں کا علاز کرنے کے لیے کرتے تھے لیکن آج کے سمعے میں ہم ان روگوں کا علاز دوائیوں سے کرتے ہیں اس مچھلی کا ٹورپیڈو نام لیٹن بھاسا کے ٹورپیر سب سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سن ہونا یعنی لکوا مار جانا الیکٹک ریس مدر کی ستہ سے ایک ہزار میٹر تک کی گہرائی میں رہنا پسند کرتی ہے ان مچھلیوں کے لمبائی ایک فٹ سے چھین فیٹ تک ہو سکتی ہے ان کا شریر بہت کومل ہوتا ہے اور سیر اور پیکٹورل پنکھوں کے دوارا یہ ایک گولاکار آکریتی کی ڈسک بناتی ہے بجلی بنانے والے انگ اس کی ڈسک کی ماسپیسی میں ہوتے ہیں اور گزب بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی ان کا سکیلٹن کارٹیلیت سے بنا ہوتا ہے جو ہماری ناک اور کان میں پائے جاتے ہیں ایک ٹورپیڈو مچھلی کو اس کے اوپر اپستھی نیلے دھبوں سے پہچانا جا سکتا ہے جو جادتر پانچ ہوتے ہیں لیکن ایک سینوں تک کی سنکھیں میں بھی پائے جاتے ہیں یہ مچھلیاں جادتر سمیں سمودر تل پہ ریت میں چھپی ہوئی پڑی رہتی ہیں جب تک کوئی شکار نہیں آتا جب کوئی شکار گلتی سے ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ انہیں بجلی کا ایک تیجھٹکہ دے کر وہیں دھراشائی کر دیتی ہیں آپ کو بتا دے کہ ان کا موہ ان کے شریر کے نیچے ہوتا ہے ان مچھلیوں کے موہ میں دانت بھی پائے جاتے ہیں جو سمودر میں جادتر مچھلیوں کے نہیں پائے جاتے ہیں ایک تارپیڈو کا بچہ پیدا ہوتے ہی چار ورڈ تک کا بجلی کا جھٹکہ دینے میں شکشم ہوتا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اپنے شریر میں بجلی کا اتفادن کیسے کرتی ہے الیکٹرک ری کے شریر کے اندر ایک خاص طرح کا سیل الیکٹرو سائٹس پائے جاتا ہے جب بھی الیکٹرو سائٹس سیل کو اتیجت کیا جاتا ہے تو اس کی سیل میمبرین کے چار اور آئینز کی ہلچل ہونے لگتی ہے جس سے بجلی کا اتفادن ہوتا ہے یہ الیکٹرو سائٹس سیل ایک پنکتی میں لگے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ایک بیٹری کی طرح کام کرتی ہے الیکٹرک ری اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے بجلی پیدا کرنے والے پنگوں کا بھی استعمال کرتی ہے وہ ان کا استعمال بات کرنے کے لیے بھی کرتی ہے یہ جیو دھرتی پر ایک سو پچاس ملین ورسوں سے رہتے آ رہے ہیں اور ان کی توجہ انہیں ان کے شکاریوں سے چھپنے میں مدد کرتی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی شکتی ہوتی تو آپ اس کا استعمال کس چیز کے لیے کرتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں ہمیں بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں